بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو آلو اور ماش کی دا کے ساتھ پکوڑے بنانا سکھاؤں گی اور جو بہت زیادہ سوفٹ اور مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو دہی والی کھٹی میٹھی چٹنی بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو دہی بڑے کھانا پسند ہیں تو اس طرح کی چٹنی اور پکوڑے کھانا آپ کو بہت زیادہ اچھے لگے رمضان میں زیادہ تر بیسن کے پکوڑے ہی تیار کیا جاتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آج کچھ ڈیفرنٹ بنایا جائے اس لیے آج میں آپ کے ساتھ کرش آلو اور ماش کی دال کے پکوڑے شیئر کروں گی اور اسے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کتنے پھولے ہوئے ہیں اور ان پکوڑوں کو آپ دہی بلوں کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پکوڑوں کے طور پر بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو چلے جلدی سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں دال اور آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پر ایک کپ میں نے ماش کی دال لی ہے دال کو پہلے ہم اچھی طرح سے صاف کریں گے اور پھر ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے بھیگو کر رکھ دیں گے یہ دال دیکھیں بہت اچھے سے بھیگ کر تیار ہوئی ہے اسے ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم نیل سے اسے توڑ رہے ہیں تو سمجھیں یہ بہت اچھے سے بھیگ کر تیار ہو چکی ہے اور اگر یہ آپ کے نیل سے نہیں ٹوٹ رہی تو پھر آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے اور بھیگو دیں گے اس طرح سے کرنے سے آپ کے پکوڑے جو ہیں بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے اور اب ہم نے یہاں پر اس کا پانی نکال دینا ہے اور اسے مکسنگ کے جار میں ٹانسفر کر دیں گے اور اس دال کو پیچھنے کے لیے تھوڑا بہت پانی بھی اس کے ساتھ ہی جانے دیں گے پانی جو ہے ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ماش کی دال ہو یا کوئی بھی دال ہو اسے آپ نے تین چار بار پانی سے اچھی طرح سے دھو لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر پاودر لگے ہوتے ہیں تو اسے ہم نے اچھی طرح سے ہی نکال دینا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر پاودر رہ جائے تو پھر جو پکوڑے ہیں وہ اچھے سے نہیں بنیں گے اور ان میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے یہ دیکھیں ماش کی دال جو ہے پیس کر تیار ہو چکی ہے اتنی دال پیسنے کے لیے ہمیں تقریباً اس میں آدھا کب پانی کا استعمال کیا ہے دال کو جو ہے ہم زیادہ پتلا نہیں کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالا ہے تاکہ یہ پتلی نہ ہو جائے اور اس طرح سے ہم گاڑی دال بنا کر تیار کر لیں گے اور اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پوری دال کو ایک باول میں نکال لیا ہے ابھی ہم اسے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور جھٹ پچھ چٹنی بنا کر تیار کر لیتے ہیں اس لیے کہ اسے ہم گرمہ گرم پکوڑوں کے ساتھ سرف کر سکیں اور یہاں پر میں نے ہرا دھنیا لیا ہے یہ تقریباً ایک کپ جتنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چار پانچ ہری میچیں بھی ڈال دی ہیں اور چند ٹکڑے میں نے جو ہیں اس میں ادھ رکے بھی ڈال دی ہیں ایک چمچ ہم اس کے اندر سفید نمک ایک چمچ ہم اس کے اندر کالا نمک آدھا چمچ ہم اس میں کالی میچ پاودر اور آدھا چمچ ہی ہم اس میں لال میچ پاودر کا شامل کریں گے اور پیسہ ہوا زیرا بھی ہم نے اس کے اندر آدھا چمچ ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تین سے چار چمچ جو ہیں دہی کے شامل کیے ہیں اور یہ جو چمچ کا استعمال ہم نے کیا ہے یہ چھوٹے والا سائز ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میرچ مثالوں کا استعمال کریں ایک بار اسے مکس کریں گے اور اسے مکس کرنے میں صرف ہمیں دو منٹ ہی لگے ہیں بس آپ نے گاڑھے دہی والی چکی بنانی ہے کیونکہ وہ کھانے میں اچھی لگے گی اور وہ کھٹی بھی نہیں ہوگی اور اگر آپ کے پاس گاڑھی والی دہی نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی کپڑے میں لٹکا دیں تو اس کا جو ایکسرا پانی ہے وہ نکل جائے گا چکنی تیار ہے اور اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیں گے اور اب یہاں پر میں نے تین آلو لیے ہیں اور اس کا چھلکا اتار کر اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھ لیا تھا آلو کو چھلنے کے بعد اسے آپ ہمیشہ پانی کے اندر ہی رکھیں اس طرح سے اس کا جو کلر ہے وہ بلیک نہیں ہوگا اور قدو کش کرتے وقت بھی ہم نے اسے پانی کے اندر ہی قدو کش کرنا ہے تاکہ یہ بلیک نہیں ہو اور اگر ہمیں ادھر ادھر کوئی اور کام کرنا پڑ بھی جائے تو یہ آلو جو ہیں بلیک نہیں ہو اسی طرح سے ہی پڑے رہیں قدو کش کرتے وقت آپ بڑے والی سائز لیں چھوٹے والی سائز نہیں لیں کیونکہ وہ بہت زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے اور جو بڑے بڑے آلو کرش کیا ہوئے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بلکل چھوٹے سے کرش کیا ہوئے مکس ہو جائیں گے اور وہ پھر اچھے بھی نہیں لگیں گے جس سے آپ گاجر وغیرہ قدو کش کرتے ہیں تو وہ ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح سے کرنے سے لچے جو ہیں کافی بڑے بڑے بنیں گے اور پانی میں ڈپ کرنے سے یہ کافی اچھے اور کرسپی بھی بنیں گے یہ دیکھیں آلو کے جو لچے ہیں یہ کتنے اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں چھوٹی والی سائز سے کرتے تو یہ بہت زیادہ چھوٹے ہو جاتے جو پکوڑوں کے اندر نظر بھی نہیں آتے اس طرح سے بڑے بڑے تھوڑے اچھے لگتے ہیں جو کھانے میں بھی مزے کی لگیں گے یہ دیکھیں پانی جو ہے کافی دھندلا ہو چکا ہے اور ساف سترے آلو کے لچے نکل آئے ہیں کسی طرح سے ہم نے ہاتھ سے نچوڑ کر پورا پانی نکال دینا ہے آپ چاہیں تو کسی کپڑے میں بھی ڈال کر اس کا پانی نکال سکتے ہیں یا پھر کسی سٹینر میں ڈال کر بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں ہاتھ سے بھی کافی ساف پانی نکل جائے گا اور اب جو ہم نے پی سی ہوئی ڈال تھی وہ اسے ایک بڑے سے باؤل میں ٹرانسفر کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو سکیں اور جو ابھی ہم نے آلو کے لچے تیار کیا ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس طرح کے جو بڑے بنتے ہیں وہ کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک میٹیم سائز کا پیاس بھی کٹ کر ڈال دیا ہے اور اس میں چوپٹ کی ہوئی ادرک اور کچھ سبس مرچے بھی کٹی ہوئی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں ہرہ دھنیا بھی تقریباً آدھی پیالی کے قریب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک چمچ نمت ایک چمچ لال مرچ پاودر اور آدھا چمچ جو ہے ہم اس کے اندر حلدی پاودر ایک چمچ کالی مرچ پاودر شامل کریں گے تمام مثالوں کا استعمال آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بچوں کو جو ہے آلو کھانا بہت پسند ہوتے ہیں اور جب ہم دال پیسے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس میں پانی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے پیاس جو ہے یہ بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے کر کے اس کے اندر ڈالنے ہیں کیونکہ بڑے سائز کے پیاس جو اگر موں میں آئیں تو وہ بچوں کو پسند نہیں ہوتے ہر کسی کا اپنا ہی ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں نے تو زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں پیاس چیزوں میں سے الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے پہلے تو آلو کو فل گرم کر لیا تھا اور پھر جب ہم اس کے اندر پکوڑے شامل کریں گے تو اس کے فلیم کو جو ہے میڈیم کر دیں گے تاکہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں جلیں اور پھر ہم اچھے سے پکوڑوں کو جو ہے اس کے اندر شامل کر سکیں کیونکہ یہ جو پکوڑے ہیں اسے ہم نے ہاتھ سے ہی گول گول بول بنا کر اس کے اندر شامل کرنے ہیں آپ چاہیں تو اسے چمچ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی شیپ ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی اور اسی جگہ پر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر دال پیسنے میں پانی تھوڑا زیادہ بھی ڈل جائے تو پھر آپ اس میں چاول کی آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی یہ پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور اگر آپ کے پاس چاول کا آٹھا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر سوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوجی ڈال رہی ہیں تو پھر آپ اسے دس پندرہ منٹ کے لیے لازمی رکھیں تاکہ سوجی جو ہے اچھی طرح سے پھول جائے پکوڑے جو ہیں آپ اپنے حساب سے چھوٹے یا بڑے جس طرح سے بھی آپ اس کے اندر ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جیسے ہی ہم نے اس کے اندر پکوڑے ڈالے تھے یہ پھولنا شروع ہو گئے تھے اس میں کسی طرح کا کوئی میٹھا سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی یہ اچھے پھولے پھولے سے بن کر تیار ہو جائیں گے ان پکوڑوں کو ہم لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے ابھی ان پکوڑوں کا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے جب یہ پکوڑے پک جاتے ہیں تو جو تیل کے اندر بابلز بن رہے ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اور آپ نے ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ اسے ہم نے میڈیم سے لو فلم پر پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں اور کچھے کچھے سے فیل نہیں ہو جتنا ہم اسے لو فلم پر پکائیں گے یہ اندر سے اتنے ہی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوں گے اور پھولے ہوئے بنیں گے سوفٹ تو یہ اتنے زیادہ بنیں گے کہ جب میں آپ کو اسے توڑ کر دکھاؤں گی تو تب ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ہم نے سب ہی پکوڑے جو ہیں فرائی کر کے رکھ لیے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور پکوڑوں سے تھوڑے ڈیفرنٹ بھی لگ رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے دہی بلوں میں بڑھوں کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تب بھی کھانے میں بہت ہی اچھے لگیں گے اور اگر آپ اسے دہی بلوں میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسے پانی میں ڈپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ایسے ہی دہی کے اندر ڈپ کر دیں گے بس دہی کو پھیٹ لینا ہے اور باقی جو دہی بلوں کے لباسمات ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے اس کے اندر مکس کر دینے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو اسے توڑ کر بھی دکھا دیا ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنے نرمو ملائم اور پھولے پھولے ہوئے بنے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کھانے میں اور بھی مزے کے تیار ہوئے ہیں اور اس کا چکنی کے ساتھ کمبینیشن اور بھی مزے کا لگتا ہے آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ مجھے کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں